نبوہ تبادہ و لا رسول بادہ و لا رسالة بادہ اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسألو اہل الزبرئین انتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہم نبی القریم و نحن و لا ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احل القفدت من لسانی یفتہو قولی رب زدن علم و الزخن فہما سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا اِنَّكَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہم وَصَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَرْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَىٰی برادرانِ اسلام اس وقت میں نے آپ کے سامنے فتنہ غیر مقلدیت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں یہ ایک عالمگیر سے چاہی ہے کہ درخ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے یہ جب ایک عالمگیر سچائی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تقلید کا پھل کیا ہے اور ترک تقلید کے نتائج کیا ہے تقلید کے درخ کے پھل بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بغیر صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت پیران پیر سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ تعالی جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ کسی نہ کسی امام کی تقلید میں ہوئے ہیں تقلید کے درخت کے پھلوں میں بڑے بڑے محدشین ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیاء علامہ زہلی رحمت اللہ علیاء علامہ اینی رحمت اللہ تعالی تقلید کے درخت کے پھلوں میں بڑے بڑے مفسرین عقائد کے علماء بڑے بڑے قانوندان اور بڑے بڑے صلاح دین اسلام ہیں اس کے مقابلے میں تقلید کا جب ترک کر کے ترک تقلید کا فتنہ اس ملک میں اٹھا تو اس کے نتائج کیا نکلے بجائے اس کے کہ میں خود کچھ باتیں عرض کروں اس حصہ میں میں دو شہادتیں خود غیر مقلدین علماء کی عرض کر دیتا ہوں کیونکہ وہ گھر کے بھیتی ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اس طرز عمل کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس وقت غیر مقلدین میں جو مشہور خاندان ہیں ان میں سے ایک غزنوی خاندان ہے جن میں مولانا دعود غزنوی اور اس قسم کے حضرات تھے یہ ہمارے ملک میں غیر مقلدین حضرات کا مشہور خاندان ہے یہ خاندان پہلے افغانستان میں رہتا تھا وہاں سے عبداللہ غزنوی اس طرف آئے اور سب سے پہلے وہ غیر مقلد بنے ان کے بیٹے قاضی عبدالعہد خانپوری کی شہادت یہ ہے یعنی ابھی باپ کو غیر مقلد ہونے ہوئے کچھ عرصہ گزرا ہے بیٹے نے اتنے عرصے میں جو دیکھا وہ یہ کیا تھا ان کی اردو کی کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید و سنہ فی رد احل الہاد والبدا اس کے صفحہ دو سو فاسٹ پر قاضی عبدالعہد صاحب فرماتے ہیں پس اس زمانہ کے جوپے ایل حدیث مبتادین یعنی یہ بدتی ہیں مخالفین سلف صالحین سوائے سلف صالحین کی مخالفت کے اور ان کا کوئی کام نہیں یہ وہی بات ہے جو حضرت حکیم الامت مولانا عشرف علی صاحب ثانبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دو لفظوں میں بیان فرما دی تھی ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ غیر مقلدیت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ غیر مقلدیت کا پہلا قدم صلف سے بدگمانی ہے صلف سے بدگمانی اور دوسرا قدم صلف پر بدزبانی ہے ان دو چیزوں کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں بدگمانی اور بدزبانی تو مولانا عبدالباہ صاحبی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے اہل حدیث مبتادین مخالفین صلف صالحین جو حقیقت ما جا عبر رسول سے جاہل ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں لیکن حدیث کی حقیقت سے یہ سارے جاہل ہیں تو جاہل ہوئے تو عمل کس بات تھا وہ صفت میں وارث اور خلیفہ ہوئے ہیں شیعہ اور روافز کے یعنی یہ جو تأثر دیا جاتا ہے کہ ماذا اللہ یہ لوگ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے وارث ہیں یا امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور محدثین کے وارث ہیں یہ بات غلط اور جھوٹ ہے محض ایک پروپے گھنڈا ہے اصل میں یہ رابضیوں اور شیعوں کے وارث ہیں جس طرح پہلے زمانوں میں شیعہ باب اور تحلید گفر و نفاک کے تھے اور مدکل ملاہدہ اور زناتہ کا تھے اسلام کی طرف اسلام کی پہلی تاریخ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب بھی اسلام پر اسلامی عقائد پر اعتراضات ہوئے تو طریقہ یہ تھا کہ کوئی یہودی شیعہ بن گیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرنا شروع کر دیا دوسرے یہودیوں عیسائیوں نے اسے اعتراض کو اٹھا لیا کہ دیکھو یہ مسلمان اعتراض کرتا ہے اسلامی عقائد پر پہلے اپنے میں سے ایک آدمی شیعہ بنا دیا اور اس نے جو اعتراضات کرو کیے وہ اثر میں یہودیوں وجودیوں کابروں کے تھے اسی طرح دوسری بات یہ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا دور آیا کہ مسلمان مرتد ہونے لگے کابر ہونے لگے تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے وہ شیعہ بنتا اور شیعہ کے بعد آگے چلا جاتا تھا تو کابر ادھر آئیں اپنے اعتراض لے خات ان کا دروازہ بھی شیعہ تر ریبل تھا اور یہاں سے باہر نکلیں تو ان کا دروازہ بھی یہی تھا مولانا عبدالعا صاحب فرماتے ہیں کہ اب ہمارے ملک میں شیعہ کے بعد ہماری جماعت جو ہے غیر مقلدین کی یہ دروازہ بن گئی ہے کفر و نفاق کا اب جس نے اسلام سے نکلنا ہوتا ہے وہ پہلے غیر مقلد بنتا ہے اس کے بعد منتر حدیث بن گیا قادیانی مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا مدودی بن گیا پرویزی بن گیا نیچری بن گیا چکڑالوی بن گیا تو پہلے وہ غیر مقلد بنتے ہیں اور اس کے بعد آگے جس طرف مو آتا ہاتے ہیں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو گویا جتنے بھی باطل پھرکے ہیں ان کی اصل بنیاد پر کے تکلید ہی ہے چنانچہ مولانا فرماتے ہیں دیکھو ملاہدہ نیچریہ جو کفار و منافقین ہیں وہ بھی انہی کے باق اور تحلید اور مدد سے داخل ہوئے اور انہی کو گمراہ کر کے ان سے اپنا حصہ کامل اور واقعی مصر شیطان کے لے گیا نیچری فتنہ جو ہمارے ملک میں کھڑا ہوا جس کا بانیسر سید آمن غیر مقلد تھا ان کا کام یہ تھا کہ دلائل حبوت جو ہیں موجزات ان کا مزاق اڑایا جائے نبی کا کلمہ بھی پڑا جائے اور نبی پاک کے موجزات کا مزاق بڑا جائے کہ یہ باتی تو عقل میں نہیں آتی تو نبی کا کلمہ پڑنے کے باوجود نبی پاک کے دلائل اور موجزات کا مزاق اڑانا اس کے لئے آدمی مولانا عبداللہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ غیر مقلدین سے ملک